سچ ساحس سرکار دنپور میں سفا ویدائے کی سنوائی پر مانگا گیا سمیں آدھوکتا نے کورٹ کے فیصلے کو بتایا سربو پر ہی لکنوں میں سروسلان سے ٹیم نے کیا خلاصہ پانچ ابیوگ تو کوپولس نے کیا گرفتار گازی آباد میں نیجی سوسائیٹی میں مچا ہڈکم پر لفٹ میں فسے رہے لوگ ٹھگی کرنے والے گیروں کوپولس نے کیا گرفتار نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندینی یادو وقت ہو چکا ہے اترپنیش کی بڑی خبروں کا روک کرتے ہیں خبر کیوں رامپور میں سانسک جایہ پردانی آزم خان پر سوال اٹھائے کہا آزم خان بجزوبانی ہے آج یہی وجہ ہے کہ ان کو ان کی کرنی کی سزا مل رہی ہے ساتھ ہی کہا کہ بھاجبہ پھر رامپور میں کمل کھلائے گی اور بھاجبہ پرتیاشی آکاش سکسینہ بھاری مطوں سے ویجائے ہوں گے اور یہ بھی کہا کہ رامپور میں اکھلیش کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مسلم سماج میں تیجی سے بھاجبہ میں شامل ہو رہا ہے جی کو میں یہی اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اکھلیش جی آئے کوئی بھی آئے اس بار آکاش سکسینہ کو نہیں روک سکتے ہیں اور میں یہ بھی بتاؤں کہ جو موڈی جی اور یوگی جی نے دیش کے لیے بھی اور یہاں پردیش کے لیے بھی ایک سرکار میں لوگوں کو جو سرکشہ دیا ہے جو سرکشہ دیا گیا ہے لڑکیاں باہر بھی جاتی ہیں تو ان کو سرکشے سے واپس آنے کا ایک قیمت دیا ہے سپا ویدھائک ارفان سولنکی معاملی میں اگریم جمانت ارجی پر فیصلہ ہونا تھا کڑی سرکشہ کے بیچ کورٹ میں ہی پولس کا کڑا پہرہ دیکھنے کو ملا ہے وہیں ویدھائک ارفان سولنکی کی وکیل نریش چنترپارٹھی کے پاس دستا بیجوں میں لکھت روپ سے ارفان کے بھائی رجوان سولنکی کو چار بار کا ویدھائک بتایا گیا تھا جس پہ سرکاری وکیل نے اس روٹی پر آپتی جتائی جس کے بعد برد چاپکش کے وکیل نے کوٹ سے سمیہ مانگا اب اس ماملے میں پانچ دسمبر کو سنوائی ہوگی ادیوکتہ نے کوٹ کے فیصلے کو سرور پریپ بتاتے ہوئے وشواس جتائی ہے کہ انہیں انصاف ملے گا مؤکل حاجی عرفان سولنکی بیدھائک ان کے بھائی رجوان میں کہ جوانت پر آفت پر سنوائی ہونی تھی پولیس دوارہ کیس ڈائری پرستک کی گئی ہے کیس ڈائری کے علوکن سے انجھے احسان لگا کہ کچھ ترت ہیں جن کا جواب دینا خود جلوی ہے جو ہمیں بڑے سہیت ہوں گے جوانت پر کرنے ہیں اس لئے میں نے نیالے سے دو دن کا سمیمہ نیالے نے دنان پانچ بارہ دو آزار بائیس نیت کی ہے مانی نیالے میں ابھی وزن پچھ کے سارے کانگزار سارے پیپت ساری کیس ڈائری آ چکی ہے پرانتو جو ملی پچھے اس نے دو دن کا سمیمہ مانگا ہے اس کو کچھ نئے فیکٹ رکھنے ہیں اس سممند میں اس لئے مانی نیالے نے پانچ تاریخ نیت کر دی ہے اور ایک رجوان سولنکی کے پاتھنا پچھ پورک سپت پتھ داخل کیا گیا تھا پچھنس تاریخ کو اس پر انہوں نے اپنے آکو چھا بڑکا بیدھائی کا موجودہ سمیم بیدھائی کو بتایا تھا اس سممند میں تین دو چالیس سیار پیس نے پرانتو جو مانی نیالے میں داخل کیا گیا ہے اس کی سنوائی پانچ تاریخ کو ہوگی لکھناؤں میں تھانا چوک میں سروسلان سیل ٹیم میں ایک خلاصہ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ محلاؤں کے ساتھ لوٹ اور تھگی کرنے والے پولس نے دھردہ ووچائے پولس نے انتراجگیرو کا پردہ فاش کرتے ہوئے پولس نے پانچ ابیوکتوں کو گرافتار کر جیل بھیج دیا ساتھی پولس نے آروپیوں کے پاس آبھوشڑ اور چوری کی موٹر سائیکل بھی برامت کی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس CCTV پوٹیج بھی ملا ہے اس سے بھی ایک دم سبوت کی طور پر وہ بھی مل رہے ہیں اس میں کانپور میں سفا ودھائک ارفان سولنکی پر کاریوائی کا ماملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ ارفان سولنکی کے پریشنوں نے بی جے پی سانسد ستے دیو پچوری سے گوہار لگائی ہے ارفان سولنکی کے پریشنوں نے پولس پر اتپیڑن کرنے کا آروپ لگایا ہے بی جے پی سانسد نے پرمک سچیو گریہ کو ماملے کی جانچ کے لیے پتر لکھا ہے وہیں سانسد پچوری نے کہا کہ ارفان کے خلاف پولس نے جیتی کی ہے اور ساتھ ہی کہا کہ ودھائک کے خلاف پولس کو اس طرح کی کاریوائی نہیں کرنی چاہیے بی جے پی سانسد نے پولس کے کاریوائی پر سوال بھی اٹھائے ہیں پولس کو سوچنائیں ملتی رہتی ہیں لوگوں میں وشواس بڑھتا ہے بھروسہ بڑھتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں سوچنا دینی چاہیے تو لوگ سوچنا دیتے ہیں ہمارا کام ہے کہ پولس بیوستہ میں رہتے ہوئے سبھی پرکار کے سوچناوں کو دیکھیں سنگران کریں سنگلیت کریں اسے سمجھیں اگر ہمیں کہیں ایسا کوئی کانگریجنس دیکھائی دے گا جس پر ہمیں آوشے کاریوائی کرنے کی آوشکتہ پرتیت ہوگی تو بسوات نہیں تو یہ دورباگ پون ہمیں لگتا ہے گنوں لگتا ہوگا کہ وہ پیر بھی نہیں کرتے جبکہ کرنی چاہیے نیتکتہ کا تکا جا ہے نیائے کا بھی تکا جا ہے اور وہ میرے پاس آئے تھے کیونکہ وہ میرے لوگ صبح چھیتر میں رہتے ہیں میرے مت داتا ہیں اور نیائے کا تکا جا بھی یہ ہے کہ مجھے ہر پیڑیت کی مدد کرنی چاہیے جو جس کے ساتھ اندیائے ہو رہا ہے اور اس خبر پیادی جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سواداتا انیل ہمارے ساتھ جڑیں گے انیل دیکھا جائے جس طریقے سے ارفان سولنگ کی معاملی میں آج سنوائی ہونی تھی فیصلہ آنا تھا لیکن پانچ دسمبر کو اگلی سنوائی ہوگی اس کو لے کر اور کیا کچھ ابھی تک اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے اپڈیٹ سنوائی ہوگی لیکن آج اپڈیٹ سنوائی ہوگی انہوں نے کوٹ میں دلیل بھی کہ ابھی ان کے پاس جو سرکار کے دعای اور جو بھی ثبوت دیئے گئے ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے پاس سوی تکے سے آ نہیں پائیں جس کے چلتے مجھے سوٹ ہمیں سمیں دیا جائے اور جس کے چلتے آج کوٹ میں ماہ دسمبر تک کی تاریخ آگے پڑھائی ہے حالانکہ اس کے نواب کانچو میں ایک نیا مطا اور اچھل گیا ہے اس میں بیجے پی سانسا سبجھو پچھولی نے ایک سانسا پلانکھی سامسل کا اچھل گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کولیس کاروائی کر رہی ہے وہ ایک طرفہ کاروائی کر رہی ہے اس کے نواب کوٹ میں конلو کربان پلانکھی کی دن seed جو جن پہلے بھی سبجھو پچھولی سلانکھی کنید موسیقا 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 کر ٹھے کے داروں کو اللہ پہنچانے کا ماملہ ہے جس کے بعد اچھا ادھیکاریوں نے لیکھا جو کھا مانگا وہیں مندھلا یکت اور جلہ ادھیکاری کو ریپورٹ بھیجی گئی ہے لیکن جلہ پرشاہ سن کے اپر موکہ ادھیکاری شباس بھارتی نے سارے ماملے کو غلط ثابت کیا اس میں کوئی گھوٹالا نہیں ہے چار سے ہوں اور یہ تین کرونہ 57 لاکھ کا جو گھوٹالا ہے یہ ستھ ہے پورب میں ادھیکاریوں اور جنپرددیوں کی بندر بانٹ سے ایک بم پر لوٹ کیا گیا ہے اور میرا ماننا ہے کہ جو یہ راشٹ کا پیسہ ہے جو سماج کا پیسہ ہے یہ جنتا جناردن کا پیسہ ہے یہ راشٹ کے نرمان میں اس کا جو پیسہ خرچ ہو وہ صحیح خرچ ہو جو بھی اس پر بھٹا چار جو ڈالا نہیں تھا یہ آڈٹ آپ اپکنیاں چونکہ سابی سرکاری کاریالیوں کا جو بھی کاریو وہاں ہوتا ہے اس کا آڈٹ ہوتا ہے تو دلہ بنچایت کا بھی آڈٹ ہوتا ہے پسانے جو لیکھا پریچھا ہے تو تو ان کا جو ہی آڈٹ آپ اتیہ ہم کو پرابت ہوتا ہے انیس دیس کے چلی کھنا بھی اس کا بھی چلا ہے تو جو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں 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 پر انیو نندھوں کو جو پرکاشت کرنا نیوار ہے ڈالیگرڈ میں راستی ایٹس ڈیانٹرڈ کاریکرم کے انترگت جیلی میں ویویدک سیوہ پرادی کرل مہندر کمار کے دکشتہ میں وشو ایٹس دیوس کے اوسر پر ایک گوستی و ریلی کا آئیو جن کیا گیا اس آئیو جن میں سبھی کو ایٹس جیسی خطرناک بیماری کے پرتیق جاگروک کیا گیا اس اس ٹیم کا موکھ اددیش سمانتہ سے سمان تک ہے کاریکرم کا سنچالن جیلا پی پی ایم سبین ویک ڈیویٹ کمار شاہی نے کیا زوران جیلا ویدک سیوہ پرادی کرل مہندر کمار نے بتائیں کہ ایٹس کے پتی لوگوں کو جاگروک کیا جانا آوشک ہے انہوں نے کہا کہ ساودھانی اور بچاؤ ہی ایٹس سے چھٹکارہ پانے کا ایک ماتھر اپائے ہے اس سماندھ میں لوگوں کو جاگروک کیا جانا آوشک ہے کیونکہ ایٹس سے پیڑیس سے جو بھیگتی ہے وہ اوشاپ ایٹس اپنے آپ میں اوشاپ نہیں ہے لوگوں جو ایٹس سے پیڑیس بھیگتی ہیں ان کے بیچ میں جا کر کے پچھا پسر کے جانا آوشک ہے کیونکہ پیڑیس سے بیٹھے دن کے اور ہے جتنا آپ ان کو اس روک سے نیوارن کے لیے جو کارکھ بتائیں گے اوتنے ہی لوگ ایٹس کے بارے میں جاگروک ہوں گے اور اس دیوست کے روک میں منایا جاتا ہے اس کا مکھے ادیش ہے کہ سمدائے میں اس روک کے پتی جانکاری دینا لوگوں کو جاگروک کرنا تاکہ وہ سمیہ رہتے سنگیان لیں اور دوسروں کو بھی اس کی جانکاری دیں تاکہ سبی لوگ بچ سکیں جیسا سبی جانتے ہیں کہ ایٹس میں جو ہے جانکاری اتینٹی مہتپورن ہے جانکاری کو ہی مکھے تب بچاؤ کہا گیا ہے اس میں ایک گوشٹی کا ایوجن کیا گیا ہے تاتپشہ جو ہے جن جاگروک تاہیتو ایک ریلی کا ایوجن کیا گیا ہے جی دیالوں کے مادیم سے بھی گوشٹیاں کی جا رہی ہیں چھاتر چھاتراؤں کے بیچ اس طرح کے سندیز دیئے الگرن میں تھانا بنا دیوی میں خات کے ٹرک چوری کرنی والے گینگ کو پولیس نے گرفتار کیا ہے پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے چار سو پچاسی خات کے بورے اور ٹرک برامت کیا آپ کو بتا دی کہ ایمال گودام چھتر میں ٹرک میں ڈی اے پی خات کو لے کر پالنے کی پورم اور دادو چھتر کی دکانوں پر بھیجی گئی تھی جو دکانوں تک نہیں پہنچی تلاش کرنے پر خالی گاڑی کازگنج کوتوالی میں لاوارس اوستہ میں ملی وہیں ڈرائیور کا کوئی پتہ نہیں تھا ڈرائیور نے گاڑی مالی کے ورد مخدمہ درج کیا گیا تھا جس کے بعد پولیس نے چار آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے مانکلال پروپرائیٹرز دوارہ یہ سوچنا دی گئی تھی کہ ان کے یہاں پر ایک ٹرک جس کا نمبر یو پی کیا سی اے ایٹ سیویں ایٹ ون تھا یہ پانچ سو بوری ڈی اے پی لے کے نکلا تھا اور جو اپنی ڈیسٹینیشن جہاں پالی مکمپور پہ جانا تھا وہاں پہنچا نہیں تھا اس سممدھ میں پولیس دوارہ 495 کٹے برامت کیے گئے ہیں اور اس میں ابیوک دیرکتار کیے گئے ہیں جن کے نام ہے سلیہ سنگھ پتر رسکلال جو ٹرک چلا رہا تھا پریمپال پتر ہجاری لال، امر سنگھ پتر ہوتی سنگھ اور گوپ سنگھ پتر رامجلال جو کی پورا مال اپنے پاس چھپا رکھے تھے علیگر میں تھانا دیلی گیٹ شیت کے خیر روڈ کبرستان کے پاس مکبوری کے نام پر پولیس سے تھگی کرنے والے گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے وہی پکڑے گئے تینوں یوک الگ الگ جن پت سے ہیں پولیس کے آلادکاریوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ گروہ چوری کے واہن برامت کرنے کے نام پر پولیس نے پیٹرول ڈلوانے کے بہانے آن لائن پیسے ڈلواتے تھے وہی انہوں نے پولیس کو اپنے جال میں فسانے کا پریاس کیا لیکن تھانا پراباری کو ان پر سندے ہوا تو سروس تلانس کے مادیم سے ان کی جانکاری نکالی گئی جس کے بعد انہوں نے گرفتار کیا گیا ہے جن کے خاتوں سے یہ پیسے ٹرانسفر کیا کرتے تھے ان کی بھی جانچ کی جا رہی ہے مقادمہ درج تین اپرادیوں کو جیل بھیجا گیا ہے دورہ چلائے جا رہے ہیں آپریشن پرہاڑ کے انترگت تھانا ڈیلی گیٹ پولیس دورہ ایک سنگٹت انتر جن پدی اٹھگی کے گین کو بھانڈا پوڑ کیا گیا ہے جس میں جس میں تین درکتی جن کے نام میتن اور نکل شرما آشیش اور آشو مونو سنوک بلوی کو گرفتار کیا گیا ہے یہ فرجی ڈاکومنٹس پہ پرکیور کے سن کارڈ سے کال کر کے ویبین جنپدوں کے تھانا پرابادیوں کو کال کیا کرتے تھے اور سیو جی پہ کال کر کر ان کو کبھی بھولے صدیقاری کبھی محبور بن کر سوچنا دیا کرتے تھے گازیاباد میں تھانا کروسنگ ریپبلک کی ایک میجی سوسائٹی میں ہر کم پچ گیا آپ کو بتا دے کہ آٹھ سال کے تین ماسوم بچیاں لیفٹ میں پھنس گئیں جس کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وارل ہوا جس کے بعد ماملی نے طول پکڑ لیا پڑیت پریوار نے آروپ لگایا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اس طرح کی گھٹنائیں پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہیں اور جب اس بارے میں آر و اے کے سچیو اور عدیقش سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے پورا ذمہ دار پریشنوں کو ٹھہر آئے ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو اکیلے لیفٹ میں نہیں بھیجنا چاہیے جس سمیں پریشن سے بات کی جاری تھی اس زوران بھی فائر الارم لگاتار بج رہا تھا لیکن محقے پر نہ تو کوئی گار تھا اور نہ ہی کوئی سرکشہ کرمی فلال پولس ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہے ایسو ٹھیک نیسٹ کروسنگ ریپبلک میں رہتا ہوں آسر ایک سیسری بھی شوشل مجابہ بارہ رہا ہے تین بچیاں پاسی میں لفٹ کرندہ تو پیرے تو یہ کہ ایک شکادہ آپ کے دوارہ دیں گی ہے کیا ماملہ ہے اور کونسے بچیاں آپ کی ہے کیا نام ہے اس کا میری بیٹی گل اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی شام لگ بل سات بجے پرسو شام سات بجے اور وہ جب کھیلنے جا رہی تھے تو اس سمیں گیاروے فلور سے وہ چڑھتے ہیں لگ بگ آٹھ ورش کی ہیں تینوں بچیاں اور جب وہ لفٹ میں چڑھتے ہیں تو اس کے بعد لفٹ سٹک ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے اور چھے سات منٹ تک وہ سوستے ہیں کہ کھل جائے گی کھل جائے گی بات اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا اور جب انہوں نے ہاتھ پیر ماننے شروع کیا رونا دھونا شروع کیا تو یہاں بیٹھے گارڈز کو اور سب کو پتا لگا کیونکہ میری بیٹی نے بیل آرام بجا دیا تھا سنبھل میں فرید پور میں اکھلیش یادوں نے راستر سپا دھیکچ اور پروہ مکہ منٹری اکھلیش یادوں نے اسمولی ویدھائی کے پتا پروہ سپا منٹری ویجیدن سنگھ یادوں کے دیوہ واسن شوک سمویدنا بیقت کی اور اس کے بعد اکھلیش یادوں نے بی جی پی پر حملہ بولا ہے دنگے کرانے والے ستہ میں بیٹھے گئے انہوں نے بولا کہ بی جی پی دنگے فیلانے کا آروپ لگا کا نفرت کی بات کر رہی ہے آجم خان کے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا آپ کو بتا دے کہ سپا آزم کے ساتھ مومئی میں چھلا کروڑ کی زمین دے دی اور ساتھ ہی کہا کہ بی جی پی بنیادی مددوں سے دھیان ہٹا رہی ہے پہلے گریبوں کو نمک ریفائنڈ دے رہے تھے ووٹ ختم اور نمک ریفائنڈ بند کر دیا ڈرانے کے لیے اور پھر ہمارے چاچا ہے وہ کہاں ڈرنے والے ہیں یہ سیکیورٹی باپس لے نا کوئی نیا نہیں ہے یہ جو بی جی پی کے من کے نہیں ہے ان کے سیکیورٹی باپس کل ہماری سیکیورٹی باپس لے لیں آجم خان صاحب کی سیکیورٹی باپس لے لیں ارے آپ پڑوسی ہو آجم صاحب کا دیکھا نہیں کتنے چھوٹے مقت میں لگے سرکار ان کی ہے آپ خود اپنے جلی پہ جانسے ہوگی آجم تھا تو آج کا لئے اس طرح میں ایموشنل ہو رہے ہیں ایموشنل ہو رہے ہیں آپ خطو لیا اور منامپور کون نہیں دیکھ پا رہے ہیں ارے ان کا خود ان کا کتنا نفصان کیا ان کا کوئی کلپ نہ کر سکتا ہے راجنید میں یہ طریقہ نہیں ہوگا راجنید میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ سرکار میں آپ آگئے دوسرے آدمی بروڈی کو بالکل ختم کر دیں گونڈا میں نو سجد نگر پنچائت میں ہونے والے نکائے چناؤں میں سیاسی اٹھا پٹھک تیج ہو گئی آپ کو بتا دے کہ اگامی لوگ سبح چناؤں کی وجہ سے نگر نکائے کا یہ چناؤں سبھی پارٹیوں کے لئے اتھیک مہتوپور مانا جا رہا ہے جس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے جلان نیتی تو اپنے کارکرداؤں کو پرچار پرسار کے لئے میدان میں اتار چکی ہے ہلکی بھارتی جنتہ پارٹی سہیت انیت دلوں نے ابھی اپنے پرتیاشیوں کی گھوشڑا نہیں کی ہے اس کے لئے ان نکائے چناؤں کے پرباری انپوم مشرا کے دشانردش پر دھانی پور بازار نے وارڈ سنیوجک شوبہ مگوپتا کی اگوائی میں پترک وطر کیے جانے کا کارکرم چلایا گیا ساتھی کارکرداؤں نے پترک بات کر نگر نکائے چناؤں میں مدھدان کرنے کے لئے جاگرک کیا گیا مینپوری میں اپ چناؤں کو لے کر سیاسی جنگ شروع ہو چکی ہے تو وہیں وپکشی پارٹیوں نے اپ چناؤں کو لے کر ایک دوسری پر چھٹا کسی کرنا شروع کر دیا اس اپ چناؤں کو لے کر چناؤں بھی منچ تیار کر دیا گیا ہے اور کچھ ہی سمیں میں پرتیاشیوں کی قسمت ایک پیٹارے میں بند ہو جائے گی کسی کے لئے ساک بچانے کی ہوڑ ہے تو کسی کو ناک بچانے کی ہوڑ اب دیکھنا ہوگا کہ جیپ کس کی ہوتی ہے اپ چناؤں میں دمکھم کے ساتھ سپا اپ چناؤں میں بی جے پی نے بھی ٹھوکی تال کیا مینپوری کا رڑ جیت پائے گی بی جے پی کس کے سر سجے گا مینپوری کا تاج جنزبہ میں بھاوک ہوئے شیوپال اکھیلیش کو کہا چھوٹے نیتا جی سپا کا مکہ مدینہ کہے جانے والے مینپوری سیٹ میں اپ چناؤں کو لے کر سماجوادی کن بات تیرا جمائے ہوئے ہیں تو وہیں پر بی جے پی نے بھی سپچناؤ کو لے کر کمر کس لی ہے مکہ منتری سے لے کر اپ مکہ منتری جن سبھائے کر رہے ہیں بتا دیں کہ ایک طرف جہاں شیوپال سنگھ یادف کی بہو دمپل کے لیے جن سبھائے کر رہے ہیں تو وہیں پر اپ مکہ منتری کیشو پرساد مور اور پردیش ادھیاکش بھوپیندر سنگھ چودری بھی پورے دمکھم کے ساتھ مینپوری کے چناؤی رن میں اتر چکے ہیں مینپوری لوگ سبھائے اپ چناؤں دھیرے دھیرے اور دلچسپوتا نظر آ رہا ہے اکھلیش یادف اور چاچا شیوپال سنگھ یادف ان دنوں بڑے زوروں شوروں سے چناؤی رہلیاں کر رہے ہیں یہ اپ چناؤں راجنیتی کلیاروں میں چرچہ کا وشحہ بنا ہوا ہے اسے لے کر سیاسی اٹکلے بھی بڑھتی جا رہی ہیں کہ آخرکار اس سیٹ پر کون کابض ہوگا حالی میں شیوپال یادف نے ایک جن سبھا میں کہا تھا کہ مینپوری کی جنتا اکھلیش یادف کو چھوٹے نیتا جی کہہ کر بلائے کیونکہ نیتا ملائن سنگھ کو بڑے نیتا کے نام سے جنتا بلاتی تھی سماجوادی پارٹی کے ساتھ پنر ملن ہونے کے بعد اکھلیش یادف اور ڈیمپل یادف نے ایک جھتہ پردرشت کرتے ہوئے شیوپال یادف کا منچ پر پہنچنے پر چرن سپرش کیے ایک طرف بہو ڈیمپل کے لیے شیوپال یادف نے جن سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ یا میری بہو ہے اور اس چھناو میں ایک امیدوار بھی ہے میں مینپوری کے لوگوں سے ایسی جیت دلانے کی اپیل کرتا ہوں جو وپکشیوں نے کہیں نہیں دیکھی ہو انہوں نے بی جے پی امیدوار رگراج سنگھ شاکھ کی آلوچنا بھی کی تو ہم اچھلے سے یہی کہیں گے نیتا جی سے تو نیتا جی کیسے ہی تھے ہم چاہتے ہیں اچھلے زیادف تم سے چھوٹے نیتا جی یہاں کی جنتہ پورے اس کا پریوز کی جنتہ وہ پورے اندوستان کی جنتہ چھوٹے نیتا جی کے نام سے پکارے وہیں سپا کی پشتینی سیٹ کہیں جانے والی مینپوری کو جیتنے کے لیے بی جے پی بھی پیچھے نہیں دکھ رہی ہے بی جے پی کے دکھ گچ مینپوری پہنچ کر پوری زور آزمائش کر رہے ہیں کہیں جن سبا کر رہے ہیں تو کہیں جنتہ کے پیچ جا کر جنتہ کا رجحان جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کڑی میں اپ مکھے منتری کیشاو پرسان اور بھوپیندر سنگھ چودری مینپوری پہنچے ہیں چناؤں پرچار بھی کر رہے ہیں اس چناؤں میں بی جے پی کوئی بھی اور کسر نہیں چھوڑ رہی ہے اس دھواندھار پرچار کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کیا اس بار سپا اپنے مکہ مدینہ کو بچا پائے گی خلال اتر پردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی پرائم ٹی